السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان ثانیہ گلازن گزشتہ کچھ وقتوں سے کلوس اسمان کے ناظرین کو مسلسل انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر اب آپ کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ کلوس اسمان کی پرانی روٹین پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اسی روٹین میں نئے قسط کا نیا ٹریلر بھی آتا رہے گا اب یہاں کچھ نئی معلومات بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ یہاں خوشخبریں صرف کلوس اسمان کے مداہوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اب وہ تمام تاریخی سیریز جو تاہیر کا شکار تھی ان کا اب دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور ان کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن ناظرین ان سیریز میں سب سے زیادہ جس سیریز کا انتظار کیا گیا ہے وہ ہے کلوس اسمان اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلوس اسمان سیریز کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے اور ناظرین کلوس اسمان کے سیریز میں تو اب نئی ایسی کہانیاں بھی سامنے آنے والی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور ایسی ہی نئی اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ نئی قسط میں کچھ تو ایسی تبدلیاں ہوں گی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئیں گے اور ان میں کچھ ایسے بھی واقعات پیش کیے جائیں گے جو آپ کی توقعات کے برکس ہوں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی حالات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے کلوس سیریز میں برحان علیب کی اہلیہ گونچا خاتون کی شہادت دکھائی اسی طرح ارتغل غازی میں وہ کون سے جامباز ہیں جنہیں دو مرتبہ اس غم سے گزرنا پڑا اب یہ دیکھتے ہیں کیا آپ سب ارتغل کے اس جامباز تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں جس نے یہ غم دو بار سہا تھا تو ہمیں اس جامباز کا نام ضرور بتائیے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے کو کون سی بڑی کامیابی حاصل ہونے جا رہی ہے اور کون سا اہم جامباز ایک بار پھر کلوس عثمان کی صفقوں میں شامل ہونے جا رہا ہے منگولوں کی آمد تو ہو چکی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گہا تو کس کا ساتھی بنے گا اور عثمان بے کے خلاف کون سی کاروائی کرے گا کلوس میں اب سب سے بڑے طاقت کس کو دکھایا جائے گا اور سلطان مسود دوئم کلوس سے رکست ہونے جا رہے ہیں تو یہ سب ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کلوس سیزن میں سب سے زیادہ شہرت اسی کردار کو ملی ہے جو تاریخی طور پر اس وقت موجود تھے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کونرالپ کو بھی تاریخ قیدار ہونے کی وجہ سے بہت شہرت ملی ہے اور اس سیزن کے بڑے نام کے طور پر بھی وہ سامنے آئے ہیں اب بات کرتے ہیں کلوس سیریز میں آنے والے نئے دشمنوں کی جو کہ نہ صرف اسمان بے کے لیے ایک پہاڑ کے ماند ثابت ہوں گے بلکہ اب کلوس سیریز میں طاقت بھی انہی کی دکھائی جائے گی اور یہ دشمن ہوں گے منگول اور ان کا سربراہ گہاتو خان اگر کہا جائے کہ آنے والے اقساد میں منگول حکومت چلتی ہوئی دکھائی جائے گی تو اس میں بھی کوئی غالط بات نہیں ہے کیونکہ اب وزیر بھی گہاتو کے تابع ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلجوک در حقیقت اس وقت منگولوں کے اثر رسوخ میں تھے اور ترکمان مجاہد سلجوکوں کے تو اس لحاظ سے تمام فرقین میں سے سب سے زیادہ طاقتور منگول بنیں گے اور آنے والے دنوں میں منگول سے جڑے زیادہ واقعات دکھائے جائیں گے لیکن ناظرین یہاں پر منگولوں کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اب سلطان مسود دوئم کا خاتمہ بھی دیکھا جا سکے گا اس ٹریلر میں وزیر عالم شاہر گندوزبے کے گٹ جوڑ نے اس صورتحال کو مزید تقویت بھی دی ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عالم شاہر گندوزبے کے درمیان اقتدار کی جنگ جو دکھائی جاری ہی ہے یہ تاریخ کے اس دور کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے جب سلجوک ریاست ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور دشمنوں کے بجائے آپس کی لڑائیوں میں مصروف عمل تھی اور آپس میں سلجوکوں کی لڑائی بھی در حقیقت سلطانی تخت کے حصول کے لیے ہی لڑی گئی تھی اور انہی اختلافات کی وجہ سے ماضی میں دنیا کی سب سے بڑی تصور کی جانے والی یہ ریاست ختم ہو کر رہے گی اور اس کے خاتمے میں منگولوں کا بھی اہم حد رہا ہے کیونکہ اس دور میں سلجوک ریاست اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ منگولوں کا مقابلہ کر پاتی اس کے برعکس انہوں نے منگولوں کی شرائط کو قبول کرنا اور ان کو ٹیکس دینا ہی مناسب سمجھا یعنی اگر کہا جائے کہ منگولوں کی آمد سلجوک ریاست کے خاتمے کا بھی باعث بن سکتی ہے تو اس مبالغہ آرائی نہیں کہا جا سکتا اور اب ممکنہ طور پر حالات و واقعات کے ذریعے سلجوک سلطان کو کمزور اور سازشوں کا شکار ہوتا دیکھا جائے گا اور بلا آخر ان کو بھی اب سیریز سے رقصت کر دیا جائے گا لیکن ناظرین سلطان مسود دوہم کا آنے والی نئی قسط میں جانا ممکن نہیں ہوگا اور اب کچھ عرصے کے لیے تو وہ ہمیں کول سیریز میں نظر آسکتے ہیں اور ایک اور اہم تبدیلی ہمیں یہ بھی دکھائی جا سکتی ہے جس کے تحت عثمان بے وزیر کی اصلیت سلطان کے سامنے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یوں عثمان بے اپنی ساگ بحال کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے اور عثمان بے فوری طور پر سلطان کے پاس لے جانے سے پہلے وزیر کا خاتمہ بھی اسی لیے نہیں کریں گے کیونکہ عثمان بے خطبہ لگائے گی غدداری اور باغی انہیں کے الزامات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آزر اب ہم بات کرتے ہیں کولوس عثمان کے نئی ٹریلر عثمان بے کے ایک جانباز کے بارے میں جو ایک بار پھر عثمان بے کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیریز میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے عثمان بے اور ان کے اہم جانبازوں کو وزیر کی جانب سے قبضے میں کر لیا جائے گا لیکن پھر ایسے موقع پر جب عثمان بے بے وسی کے عالم میں ہوں گے اور مشکلات میں پھسے ہوں گے تو اس وقت عثمان بے کے پرانے جانباز جو جولیا کے تشدد کے بعد اپنے خوش و خواست کھو بیٹے تھے وہ میدان میں نظر آئیں گے اور اسی جانباز کے ذریعے نہ صرف دیکھنے والوں کو بلکہ وزیر عالم شاہ اور گندوز بے کو بھی ایک زبردست سرپرائز دیا جا سکتا ہے اور وہ جانباز ہوگا برحان علیب اب آپ سوچ رہے ہیں کہ برحان علیب اب بھی گندوز بے اور وزیر عالم شاہ کے وفادار بنیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے ہوش میں بھی دوبارہ آئیں گے اور ان کی وفاداری بھی آپ کو کرتے دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ برحان علیب پھر سے اپنی پرانی حالت میں ضرور واپس آ جائیں گے اور ایک بار پھر وہ عثمان بے کی مشکل حالات میں وفاداری کرتے دکھائی دیں گے اب یہی نہیں بلکہ عثمان بے بھی برحان علیب کا بدلہ لینے میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی آنے والی ایک ساتھ میں عثمان بے کو برحان علیب کی صورت میں ایک پرانا جانباز واپس مل سکتا ہے اور ایسی ہی حالات اب ہمیں نئے ٹریلر میں بھی دکھائے جا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر اب نئی قصد سے پہلے دو ٹریلر کی آمد یقینی بنائی جا سکتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بزدہ کی ٹیم کی طرف سے جاری ایک اور سیریز داستان کے بھی دو ٹریلر جاری کر دیے گائے ہیں جو کہ ہم سب کو دیکھنے میں بڑے ہی شاندار لگے ہیں امید کروں کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی 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 موسیقی